موسیقی آج سے آٹھ سال پہلے 2016 میں تین ملکوں نے ملکے ایک بڑا امپورٹنٹ منصوبہ شروع کیا تھا ان تین ملکوں کا نام تھا افغانستان، ایران اور انڈیا اور اس منصوبے کا اس پروجیکٹ کا نام تھا چاہ بہار پروجیکٹ اصل میں اس میں رول جو تھا مین وہ انڈیا اور ایران کا تھا یعنی کہ پورٹ جو ہے وہ تو ایران کا ہے لیکن اس پر انویسمنٹ جو کر رہا تھا وہ انڈیا کر رہا تھا اب منصوبے کے طرح تو انڈیا سے جہاز آنے تھے ایران کے اس پورٹ پر اور یہاں سے پھر افغانستان، افغانستان سے زمینی راستے کے ذریعے سینٹرل ایشیا کے باقی ملکوں تک یہ جانا تھا اس کے ساتھ پھر یہ ہوتا ہے کہ ایرانی جو ہیں ان کا اس میں فائدہ یہ تھا کہ ایران سمجھ رہا تھا کہ وہ چونکہ ایک بڑی تعداد میں آئل پروڈیوسر ہیں دنیا کے ٹاپ کے جو آئل پروڈیوسر سن میں سے ایک ہیں اور ان کا تیل انڈیا بھی لے رہا ہوتا تھا تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے اس کے ذریعے ان کا تیل زیادہ بکے گا اور انڈیا جو ہیں یہ فیسلیٹیز یوز کرتے ہوئے آئل کی بھی جو خریداری ہے وہ آگے چل کے بڑا بھی سکتے ہیں افغانستان کو ظاہر سی بات ہے الٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کی ضرورت تھی افغانستان کی جو تقریبا ساری کی ساری امپورٹ اور ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ پاکستان کے پورٹس کے ذریعے ہوتی ہے کیونکہ افغانستان لینڈ لوگڈ ملک ہے تو ان کا بھی فائدہ تھا لیکن انڈیا کی اندر وہاں کا میڈیا وہاں کے جو آفیشلز ہیں انہوں نے دھکے چھپے الفاظ میں آفیشلز جو ہیں ڈپلومیٹس وہ تو کھل کے بات نہیں کر رہے تھے اس طرح لیکن دھکے چھپے الفاظ میں وہ بھی اسی طرح یہ بات کر رہے تھے کہ یہ ہم چائنا کا آلٹرنیٹ لے کر آ رہے ہیں وشوہ گروہ بن گئے ہیں کیوں کیونکہ مودی کو یہ نیریٹیو سوٹ کر رہا تھا اس نے اپنے ملک کے اندر ایک فیک جالی قسم کا نیریٹیو بنانا شروع کر دیا تھا ہلڈی کہ میں نے وشوہ گروہ بنا دیا انڈیا کو تو وہاں پر اس پروجیکٹ کو ایک باکسنگ میچ بنا دیا گیا کہ ہم نے بی آر ایک آلٹرنیٹ کر دیا ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ آگے چل کر اسی پروجیکٹ کے ایک حصے پہ چائنا آ جاتا ہے اور پچیس سال کی ڈیل کر لیتا ہے ایران کے ساتھ ایزا ریزرڈ یہ پروجیکٹ جو ہے تقریبا سرد خانے میں پڑ گیا ایران کو یہ بھی کمپلین انڈیا کے ساتھ رہی کہ وہ پیسے بہت سلولی سلولی ریلیز کر رہے ہیں اور جو ڈیڈ لائنز ان کو وہ میٹ نہیں کر رہے ہیں اس کی وجہ سے چاہ بہار پورڈ کا جو پروجیکٹ تھا جس کو گیم چینجر کہا جا رہا تھا وہ کولڈ سٹوریج میں جلا گیا اور اس کے بعد آگے چل کر ایک نیا جن پٹاری سے نکالا گیا مودی سرکار نے کہا کہ اب ہم بیلٹ اینڈ روڈز انیشیٹیو جو چائنا کا ہے اس کو کمپیٹ کریں گے نئے طریقے سے وہ کونسا طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ آئی این ایس ٹی سی کوریڈور ایک بنائیں گے اور اس کوریڈور کے ذریعے اسی طرح سے ایران کو یوز کرنا تھا اور ایرانی راستوں کو استعمال کرتے ہوئے انڈیا سے یورپ تک کی کنیکٹیوٹی اور انڈیا سے رشیا تک کی کنیکٹیوٹی وائیہ سینٹرل ایشیا اور ایران وہ کرنی تھی یہ ایک نیا جن پٹاری سے نکالا گیا لیکن ہوتا یہ ہے اس کو بھی گیم چینجر منصوبہ کہا گیا لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ رشیا اور چائنا کی جو سٹرٹیجک پارٹنرشپ ہے وہ بہت ڈیپ ہو گئی اور سینٹرل ایشیا کے اندر چائنیز کا جو انفیزن سے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا تو دوبارہ سے یہ والا جو گیم چینجر منصوبہ تھا سو کولڈ گیم چینجر منصوبہ وہ بھی کولڈ سٹوریج میں چلا گیا اس کے بعد ایک تیسرا منصوبہ لائے گیا اس کو بھی گیم چینجر منصوبہ اور ماسٹر سٹروک کہہ کر تو انڈین میڈیا کے اندر ریپورٹ کیا جانے لگا وہ یہ والا پروجیکٹ تھا اس کو آئی میک کہتے ہیں اس کے بارے میں گئی بار یہاں پر ذکر کر چکا ہوں کہ انڈیا سے جو شپس ہیں وہ جاتے میڈلیسٹ اور میڈلیسٹ سے ازرائیل ازرائیل سے پھر گریس تک جاتے لیکن پھر جو سات اکتوبر کو حماس کا حملہ ہوتا ہے ازرائیل کے اوپر تو اس وجہ سے یہ والا منصوبہ بھی دھپڑ دوس ہو گیا اور اس کے بھی غبارے سے ہوا نکل گئی اچھا اب اس واقعے کو آپ دیکھیں کہ چھ سات مہیں نہیں ہوئے کہ ایک اور چیز کو انڈین میڈیا نے گیم چینجر اور بہت ہی پہانی کچھ دوردست قسم کی چیز جو ہے انہوں نے ڈیکلئر کرنا شروع کر دیا ہے اور وہ کون سا پروجیکٹ ہے وہ دوبارہ سے یہی چاہ بہار پورٹ ہے اس کو دوبارہ سے ایک مرتبہ پھر سے انڈین نے جو میڈیا ہے وہ گیم چینجر اور طرح طرح کے القابات طرح طرح کے نام اس کو دینا انہوں نے شروع کر دیئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے جو ہے ہم کمپیٹ کریں گے چائنہ اور پاکستان کو اچھا اب کیا ہوا ہے اب یہ ہوا ہے کہ اصل میں دس سال کی ڈیل انڈیا اور ایران نے سائن کی ہوئی ہے اس پہ دس سال تک جو اس کی آپریشنز ہیں وہ انڈیا کے پاس رہیں کہ چاہ بہار کی اب آپ سوچ رہے ہوگے اس میں نہیں بات کیا ہے کوئی نہیں بات نہیں ہے اس کے آپریشنز ویسے بھی اس کے کچھ حصے کی سارے کے سارے پورٹ کی نہیں کیونکہ وہاں چائنہ بھی ہے زیسٹ اس سپورٹ کے کچھ حصے پہ انڈیا کو دس سال کے لیے ایران نے آپریشنز دیئے ہوئے ہیں لیکن یہ کافی عرصے سے انڈیا کے ہی پاس تھے فرق صرف اتنا ہے کہ ایک دم سے انہوں نے دس سال کا پروجیکٹ سائن کیا ہے بس اتنا تھا ہے فرسٹ پوسٹ میں رپورٹ کیا ہے انڈیا کا بڑا نیوز آٹلیٹ ہے کہ تو یہاں پر بھی آپ دیکھئے کہ منٹلٹی یہ ہے کہ چائنہ اور پاکستان کو کاؤنٹر کریں گے مجھے لگا کہ آٹھ دس سال کے اندر ایک کے بعد ایک جو ناکامیاں انڈیا کے نصیب میں آئی ہیں کہ پہلے چاہ بہار سے دپڑ دوس ہو گئے وہاں پر یہ کمپیٹیشن ہی تھا نا اس طرح سے کہ وہ چائنہ نکلے گا پاکستان نکلے گا ہم جو ہے وہ کنگ بن جائیں گے تو وہاں پر دھپڑ دوس پر آئی میک میں دھپڑ دوس پر وہ جو آئی این ایس ٹی سی جو کوریڈور وہ بھی دھپڑ دوس ہو گیا تو مجھے لگ رہا تھا کہ اس سے کچھ سیکھ ملے گی اور انڈیا پالیسی میکر ون ون اپروچ پر کام کریں گے لیکن یوں لگ رہا ہے کہ کچھ بھی انڈیا جو ہے وہ نہیں سکھا اس سے اور ان کے جو انٹیلیکچولز ہیں وہ کچھ بھی نہیں سکھے اس سے ابھی بھی ان کی وہی منٹلیٹی ہے کہ پاکستان اور چائنہ کو آؤٹ کرنا ہے لیکن یہاں پر میں ذرا ایک چیز بتا دوں انڈیا کے جو بہت سارے انٹیلیکچولز خوش ہو رہے ہیں اس پر وہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ اس کو قرار دے رہے ہیں دیکھیں آپ نے یہ جو چابہار پورٹ ہے 2016 میں آپ نے اس کو سائن کیا تھا لیکن آج آپ کھڑے ہوئے 2024 میں ذرا پیچھے مڑ کر دیکھئے کہ تب سے لے کر آج تک کیا تبدیلیاں اس ریجن کے اندر آئیں یہ تب سے لے کر سب سے بڑی جو تبدیلی آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ایران کے جو ٹائز ہیں چائنہ کے ساتھ وہ بہت زیادہ سٹرانگ ہوئے ہیں اتنے سٹرانگ ہوئے ہیں کہ ایرانی چائنیز کے کہنے پہ اپنے ایک بڑے حریف یعنی سعودی آریفیا کے ساتھ دوست بن گیا دوست کیا بنا وہ ایک سٹرٹیجک پارٹنر بن گیا ان کے ساتھ اور دونوں جو ملک ہیں وہ اب ڈیفینس کے شعبے میں اور دیگر جو شعبے ہیں ان کے اندر ایکانومی کے شعبے میں یہ جو ملک ہیں سعودی اور ایرانی دوستی کی طرف بڑھ رہے ہیں ایک تو وہاں پر ایران کی اندر چائنہ کا انفلینس بڑھ گیا ہے دوسرا افغانستان کے اندر 2016 میں اشر افغانی تھا لیکن اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو وہاں پر طالبان آ گئے ہیں افغان طالبان اور افغانستان اور انڈیا کے درمیان تقریباً زیرو ریلیشنز ہیں کیونکہ ایمبیسی ہی خالی پڑی ہوئی ہے وہاں پر انڈیا کے اندر جو افغانستان کے ایمبیسی تالہ لگا اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر تو دونوں کے درمیان ڈپلومیٹرک ٹائز ہی نہیں ہے تو اسی راستے کو استعمال کرتے ہوئے اپنے سینٹرل ایشیا جانا تھا اور سینٹرل ایشیا کی جہاں تک بات ہے تو سینٹرل ایشیا میں بھی چائنہ کا جو فوٹ پرنٹ ہے وہ مزید سٹرانگ ہوا ہے وہ بی آر آئے کے ممبر ہیں سینٹرل ایشیا جو کنٹریز ہیں بی آر آئے کے ممبر ہیں اور بی آر آئے اس نوٹ جس سیمپلی انفرائی سٹرکچر سے جڑا ہوا پروجیکٹ اس نوٹ لیک دیکھ اس کے اندر بہت کچھ ہے اس کے اندر یہ صرف روڈ بنانا اور ریل بنانا یہ نہیں ہے اس کے اندر مختلف پروجیکٹس ہیں اس کے اندر ان ملکوں میں چائنیز انویسٹمنٹ ہے پروپر انویسٹمنٹ ہے اس کے اندر ایک ٹریڈ کا ایکو سسٹم چائنہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کے علاوہ ڈیفینس کے بھی جو ٹائز ہیں اور جو ڈیپلومیٹک ٹائز ہیں یہ سارا اس کے اندر شامل ہیں تو جو ریجن کا نقشہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں وہ دوہزار سولہ سے یکسر مختلف ہے توٹلی چینجد ہے تو اس صورتحال میں جو چابہار پورٹ ہے وہ انڈیا کو اپنے لیے فائدہ ضرور دے سکتا ہے انڈیا اگر ایران سے آئل لیتا ہے انڈیا اگر سینٹرل ایشیا سے ٹریڈ کرنا چاہتا ہے تو کنیکٹیویٹی تو اس کو مل سکتی ہے لیکن چائنہ کو ریپلیس نہیں کر سکتے وہ کیونکہ یہاں پر جو ایکویشن ہے وہ بلکل چینج ہو گئی ہے دوہزار سولہ میں تو یہاں پر آپ دیکھیں امریکہ بھی موجود تھا اور انڈیا کو امریکہ کا آشیرواد حاصل تھا امریکن آشیرواد کے باوجود انڈیا یہاں پر ایمپیکٹ کریٹ کرنے میں ناکام رہا اس کی سب سے بنیادی وجہ اصل میں یہی منٹالیٹی تھی پاکستان کو سائیڈ کرنا ہے چائنہ کو سائیڈ کرنا ہے تو ان کو سائیڈ کر کے ہم آ جائیں گے یہ سائیڈ نہیں ہونے لگے یہ ملک اسی ریجن کا حصہ ہیں ان کے نیبر ہیں ان کے پڑوسی ہیں یہ ملک جیو پولٹیکل کمپیٹیشنز میں پڑھنے کو آوائیڈ کریں گے ایران خود بھی آوائیڈ کرے گا ان کا سٹرٹیجک پارٹنر ہے چائنہ تو میرے خیال سے اس کو زیادہ ہائپ نہیں دینا چاہیے کچھ ملین ڈالر کا آپ نے ایک پورڈ پروجیکٹ لگا کے تو ایک ایسے پروجیکٹ کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایٹرنیٹ لے کر آگئے ہیں جو کہ ایک سو پچاس لگ بگ ملکوں کے اندر موجود ہے چائنہ کا بی آر ہے ایک سو پچاس ملکوں میں لگ بگ لہذا اس کو ضرورت سے زیادہ میرے خیال سے ایمپورٹنس دینے کی ضرورت نہیں ہے انڈیا کے خود کے فیور میں ضرور ہے یہ اس کو صرف آپ یہاں تک ہی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انڈیا کے خود کے فیور میں ہے انڈیا کو ایکسس دے سکتا ہے وائیہ ایران اور اس کے علاوہ ایران کے ساتھ پاکستانی انٹریسٹ کو ہرٹ نہیں کرے گا پروجیکٹ